میں قبر اندھیری میں گھبراؤں کا جب تنہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ اس کے بارے میں کوئی بار ہے ایک سوال پر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عیوت ہے کے لئے اگر کسی کے شذوز پر تفسرہ دیا جائے تو تو یہ تو واضح ہے کہ کوئی آدمی شذوز کا اختیار کرے کوئی آدمی دینی امور میں شذوز اختیار کرے دینی امور میں احداث اور ابتدا کا راستہ اختیار کرے حالانکہ وہ کسی دینی جماعت کا دینی دمہ دار ہے دینی جماعت کا انتظامی دمہ دار نہیں دینی جماعت کا دینی دمہ دار دینی جماعت کا انتظامی دمہ دار مثلا تشکیل کے کمرہ میں کسی کو مہماندارے کے لئے دے دیا کوئی انتظامی کام کسی کے سبر کر دیا وہ الگ چیز ہوتی ہے دینی جماعت کا دینی دمہ دار جو آپ اسی کا بیان ہدایت کا بیان تعلیم اور دینی امور میں رہبری کریں گے دینی امور میں رہنمائی کریں گے اس دینی جماعت کے اصول بنگلہ میں کہا ہے نیتی نیت دھرک اصول تیار کرنے والے تو ایسا دینی جماعت کا دینی نمہ دار وہ شدود اختیار کرے آل سنوزر جماعت سے اور اس پر سارے لوگ خاموش رہے اگر بات کرو گئے تو انتشار ہو جائے گا تو سب خاموش رہو سبحان اللہ العظیم شریعت میں اس طرح کی خاموش کی اجازت نہیں ہے اور یہاں شدود کو شدود کہنا منکر کو منکر کہنا علماء کرام پر فرض ہے اگر وہ یہ فریضہ اصول اور آداب کی ریایت کر کے کرتے ہیں تو اس کا نام غیبت دینا یہ بھی تحریف ہے یہ نصیحہ ہے غیبت نہیں ہے ایک ہے النصیحہ ایک ہے الغیبہ غیبت الگ چیز ہے نصیحت الگ چیز ہے النصیحہ لِللہ وَلِنَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی آدمی دین کے انہوں سے منکر بات کرے کوئی آدمی دین کے انہوں سے شدود اختیار کرے تو اس شدود کا شدود ہونا اس منکر کا منکر ہونا بیان کر دے دلائل کے ساتھ یہ نصیحت کا حصہ ہے تو پورے عالم میں جہاں تک مجھے معلوم ہیں اہلحق علماء اکرام یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ نظام الدین کے ممبر سے محراب سے یا آج کل نظام الدین میں جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس کام کا وہ اجتماعات میں مختلف جگہوں میں عام اجتماعات یا جوڑوں میں جو بیانات کر رہے ہیں ان کی گفتار اور ان کی کردار میں کیا کیا شدود ہے کیا کیا منکرات ہے یہ ایک سوال ہے اہم سوال علمی سوال ہے اس پر علماء کو دلائل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے کوئی اشتیال انگید بات نہ کرے خلاف دلیل بات نہ کرے الدام تراشی نہ کرے دلائل کی رشنگی میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر بحث کرنا اہل علم کا فریضہ ہے یہ ضروری ہے اس میں افراد بھی نہ چاہیے تفریض بھی نہ چاہیے بھئی کہو گے تنبی کرو گے تو انتشار ہو جائے گا اس لئے خاموش رہو اگر سب خاموش رہے تو حق اور باطل کا خلط لازم آئے گا تخلیت ہو جائے گی یہ جائد نہیں ہے یہ جائد نہیں ہے اور وہ الفت وہ اتفاق مطلوبی نہیں شریعت میں جس میں حق اور باطل کے امتیاز ختم ہو جاتا ہے شریعت میں وہ الفت وہ اتحاد مطلوبی نہیں ہے جس میں حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے حق اور باطل کا امتیاز ضروری ہے منکر اور معروف کا ایک ہو جانا مخلوط ہو جانا یہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں طیب اور خبیص دونوں میں تمیز جلوری ہے تمیز کرنا جلوری ہے تو اسی مناسبت سے علماء کرام بات کر رہے ہیں تو حضرت مولانا سعیت صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہو وحدہ اللہ تعالی الالطریق المستقیم ان کا جو شذوز اور جو فکری بے راہ روی ان چیزوں میں خطرناک چیزیں تو بہت ہیں بہت ہیں خطرناک چیزیں ایک ہے غائبی باتیں بنانا بیجاتیوں کے لئے راستہ کھولنا غائبی باتیں کر کر کے یہ ایک خطرناک فتنہ ہے مسئیبت ہے ان کے ہاں ایک ہے احداث نئے نئے اصول بنا رہے ہیں نئے نئے مسائل گھڑا جا رہا ہے بعض وہ گھڑتے ہیں بعض ان کے لئے گھڑا جاتا ہے دوسرے لوگ گھڑتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی نقین نہیں پائے جاتی اب آدمی نئے احکام بنائے یا نئے اصول بنائے ہر صورت میں ان کو دلائل میں ضرور تعریف کرنا پڑے گا اور وہی تعریفات چل رہی ہیں اور جو آدمی کوئی شاد راہ اختیار کرے گا شاد کی تعید میں وہ صحیح دلیل کہاں ملے گی ان کو تو اب شاد کی تعید کرنے کے لئے جو لوگ بھی اٹھے خوب ہو سید عبوالعالہ مہدودی پر علماء کرام کا جو اعتراض جو اعتراضات تھے تو ان اعتراضات کو دفع کرنے کے لئے سید عبوالعالہ مہدودی کے ہم نوان لوگوں نے حامیوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہی طریقہ آج کر اختیار کیا جا رہا ہے مولانا سعج صاحب کی غلط باتوں کی تعبیل کرنے کے لئے شاد کی تعید شاد سے منکر کی تعید منکر سے شاد کی تعید جملات سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے یہ بہت بڑے مصیبت ہے بہت بڑے مصیبت ہے یہ اگر بات ہی ہوتی نہیں کہ وہ تبلیغ میں سابق تینوں اکابر کے زمانے میں جو ترتیب تھی انہوں نے ترتیب میں کوئی فرق لانا چاہا وہ بات الگ ہے ترتیب ایک چیز ہے اصول الگ چیز ہے ترتیب میں فرق مشوارہ سے ہو سکتا ہے مشوارہ سے یہ نہیں کہ ذوہر زبردستی خود اپنی رائے سے خود اپنی رائے سے ایسا نہیں ترتیب میں فرق مشوارہ سے فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ترتیب قابل تغیر ہے ترتیب کا منا کیا پتہ ہے عشاء کا وقت ظہر کا وقت مثلا جوال سے لے کر عصر تک لمبا وقت ہے لیکن ہماری اس مسجد میں نماز ایک بجے ہوگی ہے پر ایک بجے ایک بجے ہوگی ہے سواہ ایک بجے مشوارہ کرلو مشوارہ کر کے ترک اللہ بھئی اس موسم میں سواہ ایک بجے فلاں موسم میں ایک بجے یا فلاں موسم میں دیو بجے لیکن خود اکیرہ کرے گا مسلموں کو پتا ہے نہیں اخت بدل دیا جائے تھا ہی مشوارہ کر کے ترتیب بدل دو بہت سارے مسجد میں دیڑھ ہے ہو دیڑ ہمارے ہاں سواہ ایک بجے ہوگا کوئی حرج نہیں مشوارہ کر کے اگر سواہ ایک تاہی ہوگا ٹھیک ہے اس کا نام ہے ترتیب ترتیب میں فرق یہ مشوارہ سے مختلف ہو سکتا ہے پہلے ایک طریقہ تھا اب دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے مشوارے سے مشوارہ کی قائد کہوں مشوارہ کی قائد بہت اجو سے بہت اجو سے مشوارہ کی قائد ہے ایک وجہ یہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ جس ترتیب میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس ترتیب کو خامقہ بدل دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ شریعت کو پسند نہیں اگر وہ ترتیب بھی مباہ ہے یہ ترتیب بھی مباہ ہے لیکن وہ بھئی اس ترتیب وہ مجرد ترتیب ہے اس میں برکت نظر آ رہا ہے فائدہ نظر آ رہا ہے اسے کم بدل دو گئے خامقہ تو مشوارہ سے اگر ہو تو ہاں واقعا اب منشاہ فائدہ بدلنے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ حالات اور ظروف کے ریاض سے وہ ترتیب اس وقت مناسب تھی اب دوسری ترتیب مناسب ہے مشوارہ سے حالات سامنے آئیں گے پھر ترتیب یعنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یا سوچے سمجھے بغیر یوں ہی نہیں ہوگا کوئی صالح ترتیب ہوگی اسی لئے مشوارہ کی قائد ہے مشوارہ سے بدل سکتا ہے یہ قابل تغیر ہے لیکن اصول اصول منہ وہ کیسے بدل دے منہ ساتھ سب نے صرف ترتیب پر ہاتھ نہیں رکھی صرف ترتیب پر نہیں اصول بدلنے لگے اصول کم بدل رہے ہو کس بنیاد پر اصول بدل رہے ہو نینے اصول بھی کر رہے ہیں اب یہ اصول ایسے اصول بنا رہے ہیں جو قواعد شریعت مزاج شریعت کے خلاف خلاف اصول بنا رہے ہیں مسلا ایک قائدہ کیا بنایا ابھی قریبی دو ڈھائی مہینہ یہ پتہ نہیں کتنے پہلے برطانیہ میں ایک قائدہ یہ بنایا ایک ہے انتظام ایک ہے کام مشوارہ ہوتے ہیں انتظام میں کام کام те سیرت کا طابہ ہے اور کام والے کام کا طابہ ہے یہ قائدہ یہ قائدہ نیا ہے یہ قائدہ پرانا نہیں یہ قائدہ نیا ہے محدث قائدہ ہے یہ قائدہ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ مَنْ شَامِلَ ہے یہ قائدہ اس قائدے کا دونوں حصہ اس قائدوں کا دو حصہ ہے نا دونوں حصہ قابل اعتراض ہیں پہلا انہوں نے کہا کہا ایک ہے انتظام ایک ہے کام مشاورت ہے انتظام میں کام تو صحیرت کا تھا بھی یعنی کام میں کوئی مشاورت نہیں اس مدلس میں نے کیسا اور مدلس میں انہوں نے کہا کام تو منسوس ہے کام سے مرد آمال دعوت تو عامال دعوت اس میں مشاورہ نہیں یہ سیرت کا تھا بھی ہے مشاورت ہے انتظام امور میں حالانکہ شرعی امور میں آمال دعوت میں مشاورہ یہ بھی شرعیت کا حکم ہے آپ سیرت کا کہہ رہے ہیں سیرت کا تھا بھی ہے تو سیرت ہی که تو یہ فیصلہ آئے کہ آمال دعوت پر مشاورہ ہوتا ہے شریعی امور میں مشورہ ہوتا ہے حدیث کی کتاب میں کتنے مسائل ہیں خلافہ راحتی دن نے جمع کیا بدری صحابیوں کو فلا حضرات آجائے فلا حضرات آجائے سب سے مشورہ کیا دینی امور میں دینی مسائل میں تو عامال دعوات عامال جہاد دینی مسائل میں مشورہ یہ خلافہ راحتی دن کے دور میں صحابہ کریم کے دور میں تعوین کے دور میں ہوتا رہا امام ابوانی قرآمت اللہ نے فقہ کی تدبین کی اس میں بدلی تشورہ تھی یہ کہہ رہا ہے کہ انتظامی عمور میں مشورہ ہے دینی عمور میں شریعی عامال دعوات میں کوئی مشورہ نہیں یہ نایہ مسائلہ گڑھا گیا نایہ قادر گڑھا گیا بلا دلیل گڑھا نہیں کیا صرف یہ بات نہیں بلا دلیل ہے مخالف دلیل ہے اچھا یہ تو گڑھا آگے کیا کہا کہ کام کام تو صیرت کا دعویہ ہے بے شب ضرور عمال دعوات تو صیرت کا تابعہ ہے سو مرتبہ سو فیصد صیرت کا تابعہ ہے اور کام والے کام کے تابعہ ہے لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ تو اس کو مشورہ کے مقابلے براہ ہیں صیرت کا تابعہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ صیرت کا تابعہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مشورہ نہیں ہے جب یہ صیرت کا تابعہ ہے تو اس میں تو مشورہ اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ عمال دعوات کا حل دعوات سے مطالق جو نماز الحوادث آتے رہیں گے عاملہ دعوت کے اصول ضوابط آداب سیرس سے لیں گے سیرس سے جب لیں گے سیرس سے یہ حل جو لیں گے کون لے گا آپ تو اس دور کا بتا رہے ہیں آپ کا عملہ کو بتا رہے ہیں یہ بات طلبہ آج کے طلبہ علماء کو کہہ رہے ہیں آج کے عملہ کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجتہدین ہے بھئی حدیث فقہ تو عمل بل حدیث کے لیے ہے تو حدیث سے فقہ حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کتب حدیث کھول کر حدیث سے فقہ لے لے گا حدیث سے مسائل استعمال کر لے گا تو فقہ حدیث کے تابع ہے صحیح ہے یا غلط فقہ حدیث کا تابع ہے سنہ کا تابع ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی مشاہرہ نہیں کوئی بھی آدمی لے لے گا تو اسی طرح عملہ دعوت سیرس کا تابع ہے یہ بات سو فیصد درست ہے لیکن سیرت کے تابع ہونا کا مانا ہے یہ ہے کہ اس میں مشاہرہ نہیں ہے اس میں ایک دو آدمی جو سمجھ لے گا وہ پیش کر دے گا امت اس پر عمل کرنا واجب ہے وہ کہا ہے انہوں نے پورا ان کے تاتل میں کلام بھی یہ بات ہے ایک دو آدمی جو فیصلہ کر دے گا کو اس کو ماننا پڑے گا ایک دو آدمی کہاں سہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے ایک دو آدمی کی ضرورت کیا ہو پڑی سیرت سے کوئی بھی کچھ لے لے آج کوئی سیرت کی کتاب سے کتاب الجہاد کا کیا وہ اب اٹھا لے اور کہہ جائے کہ نظام الدین کے ممبر سے جہاد کا اعلان ہو جانا چاہیے مندیروں کے خلاف تو آپ کیا کہہ روکنگے سے آپ تو ہی کہیں گے نا کہ بھائی دیکھو اس کے یہ ان حکام کی تطبیق کے شرائط ہیں وصول ہیں آداب ہیں ان کی رہایت کرنا ضروری ہے یہ سارا آداب ہیں تو کہاں سے کہو گے وہ وہ تو فقہ کے رم سے لگے تو آمال دعوت سیرت کے تابع جب ہیں تو روایت سیرت سے آمال دعوت کے مسائل حل کرنے کے لئے آپ کو دعات امت کی طرف رجوع کرنا فقہ امت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کی نہیں موجودہ جو فقہ اور دعات ہیں ان سے بوشارہ کرنا ضروری ہے کی نہیں ضرور ہے کیوں کیونکہ سیرت سے آپ آمال دعوت لینا چاہیں گے تو آپ کو کم از کم تین مراحل سے گزرنا پڑے گا کم از کم تین کام کرنا پڑے گا ایک کام جمع روایات سیرت کسی موضوع پر آپ سیرت کا اسوا لینا چاہتے ہیں کہ سیرت کا فیصلہ سیرت کا کیا حکم ہے اس بارے میں تو اس سے متعلق سیرت کے روایات جمع کرنا پڑے گا سیرت کی سب روایات ہایا جو سابہ میں ہیں مولانا عیسیب راہتینار کے بیانات میں ہیں سارے روایات سیرت کی ہرگز نہیں تو سیرت اور سیرت کی کتاب کتابیں کون سے ہیں سیرت کے نام پر جو کتابیں ہیں صرف وہی ہیں سیرت کی کتابیں ساری کتب حدیث سیرت کی نہیں ہیں ساری کتب حدیث سیرت کی متقدمین کے جتنے تواریخ ہیں سب سیرت کی کتابیں ہیں صدر اول کی تاریخ سب سیرت کی کتابیں ہیں اور سیرت کونان سے جو کتابیں ہیں وہ بھی سیرت کی کتابیں ہیں تب ایک موضوع پر سیرت میں کیا کیا مواد موجود ہیں وہ صرف آیات صاحبہ پڑھنے سے آیات صاحبہ کی تعلیم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کسی کو صحیح کو کی جانب کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مشورہ کرو گے یہ نہیں ہے کہ سب روایات ایک آدمی کو معلوم ہونا ضروری ہے لیکن مشورہ کریں گے دوسرے سے معلوم ہو جائے گا مراجعات کریں گے آہل فن کی طرف دوسرے سے معلوم ہو جائے گا لیکن آپ تو سیرت کا دائرہ کتنا بڑا آپ کو پتا ہے سیرت کا دائرہ تو وہ تو اسی ہے پورے دائرہ میں آپ کی نظر ہے وہ تو آہل فن کی طرف روجو کریں گے ان سے مشورہ کریں گے پھر پتا دے گا اور مشورہ کر آتا تو آپ بن کر رہے کہ انتظام میں مشورہ ہے ہمارے دعوت میں کوئی مشورہ نہیں پہلا کام جمع روایات ہے سیرت جمع تعلیمات سیرت وہ آہل فن کی طرف روجو کیے بغیر آہل علم سے مشورہ کیے بغیر ناقص رہے گا غلط نتیجہ نکالے گا سب روایات جمع ہو تو ایک نتیجہ نکلے گا ایک موضوع پر دو تین روایات ہی لی باقی چھوڑ دی باقی کا پتا ہی نہیں چلا تو کچھ آؤل نتیجہ نکلے گا ٹھیک ہے نا دوسرا کام جو کرنا پڑے گا جو روایات جمع ہوئی ان کا انتخاب صحیح حسن ضعیف ضعیف جدن منکر متروح واہی موضوع سیرت کی کتابوں میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں حیات السحابہ میں بھی منکر روایات ہیں ضعیف جدن روایات ہیں بگذرت حضرت نے شروع میں نہیں کہا کہ میں نے اس میں صحیحت کی شرط کی ہے آپ اگر اصول لینا چاہتے ہیں عمال دعوت لینا چاہتے ہیں اصول دعوت آداب دعوت لینا چاہتے ہیں سیرت کی روایات سے تو پہلے تو تحقیق کرنا بگا یہ روایات صحیح ہے حسن ہے کیا ہے اگر اصول منکر ہو متروح ہو واہی ہو موضوع ہو تو اس سے نہیں لے سکنگا آپ نسیجہ جیسے کہا گیا تھا کہ زنات سے پہلے زنات جنت میں پہلے چلے جائیں گے ان لوگوں سے جو عجرت لیتے ہیں تعلیم قرآن پر کہا گیا نا کہا سے کہا یہ تو عمر رضی اللہ نے کہا ہے کہا ہاں عمر رضی اللہ نے کہا ہے کہا حیات و صحبہ میں ایک روایت ہے کھولو پہلے حیات و صحبہ میں کندر امال سے نقل کی کندر امال میں جامع لی آدابی رابی و السلام خطیب وغدادی سے نقل کی اس میں سنت دیکھو مطن دیکھو اس میں لفظ ہے دنات زنات نہیں کیا ہے دنات اچھا کسی اور کتاب میں دکھایا گیا مطبعا اس کا میں ہے زنات مستقبیر کی فضائر قرآن حالانکہ اس کا مختتہ اگر گھوڑ سے پڑا جائے تو دیکھا جاتا ہے وہاں بھی دناتی ہے خیر یہ تو ہے لفظ کی بات لیکن سنت میں مول اللہ ابنہ حلال ہے کون مول اللہ ابنہ حلال مدہم راوی ہے قضاب راوی ہے تو اس قضاب راوی کا موجود ہوتے ہوئے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ طرف نسبت کرنا جائز ہے ہرگز جائز نہیں تو یہ ہے منکر روایت موضوع روایت اس کو آپ صحیح سمجھ کر بھائن کر رہے ہیں علانیہ اجتماعات میں آپ تو سیرت سنے رہے ہیں لوگوں کو حالانکہ یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے یہ موجود ہے مدہم راوی کی روایت ہے یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے تو اگر روایات کی تمیز نہ ہوگی روایات کی تمیز نہ ہوگی تو آدمی سیرت کے نام پر قضابین کی باتوں کو اسنا جائے گا قضابین کی باتوں سے دعوت کے اصول و آدھا بہر حکم ہم نکالتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھائی ہم تو کام کو سیرت کے نحض پر لانا چاہتے ہیں سیرت کے کام پر لانا چاہتے ہو تو پہلے روایات سیرت کی تمیز ہو اصول جانت آجل اصول تصریف عظیف کی بنیاد پر اور آپ جو جب صحیح فن نہیں ہے اگر آپ صحیح فن بھی ہوتے تو آپ کی اکیلی رائے پوری امت کے لئے حجت نہیں ہوتی جب صحیح فن نہیں ہے تو ضرور مشہرہ کرنا پڑے گا حال اپن کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا اور آپ تو بندی رہے ہیں مشہرہ نہیں ہے مشہرہ نہیں ہے مشہرہ ہوتا ہے انتظام میں تو روایات سیرت کی اس میں تمیز صحیح ضعیف کی منکر کی کون کرے گا آپ اکیلے کریں گے تو تیسرا کام جو کرنا پڑے گا کہ بھائی روایت صحیح ہے قابل احتضاء جائے قابل استضاء جائے استدلال ہے صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف بھی شرائط ہو جو بھی ہو جس سے عذاب لینا چاہیے عذاب لے گا جس سے حکم لینے کے لئے جس میعر کا ہو اس میعر کی ہو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس روایت میں ہے کیا فقو ماہ فقو حذی روایہ مل نذی استمت من حذی روایہ فی حذی الحادثہ ہمارے نازلہ اور حادثہ میں یہ روایت کیا روشنی ڈالتی ہے اس کی روشنی میں ہے یہ تو فقہ سیرہ کا مسئلہ ہے تو فقہ حذیث کے لئے دیتے فقہ کی طرف روجو کرنا پڑتا ہے فقہ سیرہ کے لئے فقہ کی طرف دعات امت فقہائے دعات فقہائے امت کی طرف صلحہائے امت کے طرف روجو نہیں کرنا پڑے گا آپ ازین امت سے مشاورہ نہیں کرنا پڑے گا آپ اگر کہیں گے کہ انتظام میں صرف مشاورہ ہوتا ہے کام یعنی عمال دعوت میں کوئی مشاورہ نہیں تو عمال دعوت سیرت کتاب ہے تو سیرت سے عمال دعوت کو لینے کے لئے ہی تو کم از کم تین مرحلہ سے گزرنا پڑے گا اور یہ تین مرحل ایسے ہیں جس میں احل فن کی طرف مراجعات احل فن سے مشاورہ دوسرے حضرات سے مشاورہ یہ ضروری ہے اس کے بغیر اگر اکیلہ آدمی کریں تو اکیلہ اگر وہ ناہل ہو پھر تو ایسی خسرہ اور خسرہ ہے اور اگر وہ احل بھی ہو تو اس کے ایک اپنی ذاتی رائے ہوگی اجتہات ذاتی اجتہات ذاتی اجتہات کو سیرت کا نام برائرہ سیرت کا نام دے دو گئے فاہمو فلان فیت سیرہ ایک چیز اور اس وط اس سیرہ دو بات ہے امام تحاوی جساس وغیرہ نے بار بار اس پر بحث کیا ہے کہ ایک ہے حدیث اس حدیث کی سمجھ جو آپ نے اس حدیث سے سمجھی ہے ایک ہے یہ اور ایک ہے برا راست نص حدیث دونوں میں فرق کرو نص بلکل اگر نص ہو تو ایک چیز ہے وہ تو آئین رسول اللہ اور دیکھیں حدیث کی حدیث قابل تفسیر ہے قابل تعویل ہے اس میں ایک سزایت معنی کا احتمال ہے ایک سزایت استعمال ہو سکتا ہے آپ نے ایک استعمال کو اختیار کیا آپ نے ایک معنی کو اختیار کیا تو یہ آپ کا اشتحاد ہے وہ اشتحاد حدیث پر مبنی ہے لیکن آئین حدیث نہیں آئین صیرت نہیں جو آدمی صیرت کی کسی روایت پر مبنی اپنے اشتحاد کو آئین صیرت قرار دیتا ہے وہ غلو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے غلو کرتا ہے یہ بھی ایک بلاد ہے اشتحاد مبنی پر صیرت اس کا نام اشتحاد دینا جائے اشتحاد ملی بھی سیرت یہ نہیں آئین سیرت یہ نہیں کہ آئین سیرت تو اب اگر آپ مشہورہ نہ کریں گے اور کہیں گے کہ سیرت قطاب ہے اس کا منہ ہے کہ سیرت جمع روایت کا کام بھی اپنا جتنا آپ کو معنی ہے اتنا انتخاب بھی جتنا آپ کو معنی ہے اتنا اور فاہم بھی جو آپ کی فاہم ہو تو یہ جو غلط ہے وہ بھی سیرت کی طرف منصور ہے اور جو ذاتی اشتحاد ہے وہ بھی آئین سیرت کا نام لے لیا گیا یہ کیا انصاف ہے ہر چیز کی مرتبہ مراتح درست ہونا چاہیے تو یہ اب ظاہران کہا رہے سیرت کا تابع ہے لیکن اگر وہ آل فن کی طرف روجو نہ کرے اور مشورہ قابل مشورہ چیزوں میں مشورہ نہ کرے ان چیزوں کو مشورہ سے خارج کر کے صرف اپنے پر منحصر کر دے تو اس کا حاصل کیا نتیجہ نتیجہ کیا قائم ہوگا یا نتیجہ کیا نکلے گا مشورہ ہوتا ہے انتظام میں آمال دعوت اس میں کچھ مشورہ نہیں وہ سیرت کا تابع ہے یعنی سات کا تابع ہے سیرت کا تابع ہے یعنی کیا ہے سات کے اجتحاد سات کے فہم سات کے انتخاب سات کے معلومات اس کا تابع ہے نام ہے سیرت کا تابع ہے انصاف سے سنیے میری بات ممکن آپ کو پسند نہ ہو انصاف سے غور کیجئے اگر اگر عامل دعوات اور عمر شریعہ میں مشوارے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ساتھ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ان چیزوں میں مشوارے کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں میں مولانا ساتھ کی ضرورت کو پڑتی ہے اگر ان چیزوں میں مولانا ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان چیزوں میں مشوارے کی بھی ضرورت پڑے گی مولانا ساتھ اگر مشوارے سے طریقے کا مطابق ان چیزوں میں رہنمائی اور رابری کریں گے پھر ہی وہ قابل اطاعت ہوں گے اجتہات کے احلیت کے بغیر وہ اجتہات کرنا شروع کریں گے کام کو سیرت پر لانے کے نام سے احداث کرتے رہیں گے احداث فدین کرتے رہیں گے اصول بدلتے رہیں گے منحج بدلتے رہیں گے فکری بیرہ عربی کا شکار ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ حضرت کام کو سیرت پر لانے ہیں یہ جہالت ہے یہ ہرکل جاہد نہیں ہے یہ احداث فدین ہے یہ بالکل جاہد نہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعید صاحب کو فکری بیرہ عربی سے محفظ یہ میرا لفظ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے داراللوم دعوند کی جو آخری تحریر ہے اس میں یہ لفظ ہے فکری بیرہ عربی اس کا شکار ہو گئے مولانا سعید صاحب وہ فکری بیرہ عربی سے لوٹ آئیں گے واپس آئیں گے پھر ہی اتن پر اتمنان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس فکری بیرہ عربی سے کیا کریں واپس لائے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے اتاعت کے نام سے آپ کے ہاں کیا استعالہ پتہ نعمہ رہے تو استعالہ بنا دیا اتاعت اتاعت جب تک جب تک اکاویر سلاسہ تھے صحیح ناج پر اس وقت تک یہ بات یہ استعالہ نہیں تھی اس وقت یہ استعالہ نہیں تھی اب جب غلط راستے پر جانا لگے تو آپ اتاعت کی استعالہ آگئی یعنی جب اتاعت کے اصول موجود تھے میریار موجود تھا اتاعت کا اس وقت تو یہ عرف یہ اتاعت کی باتیں تھی باتیں تھی لیکن یہ کہ یہ عرف نہیں مانا تھا نام نہیں آیا سامنے اب جب اتاعت کے میریار ختم ہو گیا انہم اتاعت بالمعروف یہ نہیں کہ غیر مجتہج استعال شروع کر دے یہ نہیں کہ فکری بیرہ عربی کی بنیاد پر باتیں ایک عبادی دیگر ہیں نئی نئی باتیں نئی نئی شوشہ چھوڑتا جائے کفر بواہ سے پہلے کفر بواہ سے پہلے خروج جائز نہیں یار کفر بواہ سے پہلے خروج جائز نہیں خروج تھا امیر المومن کے خلاف ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی تحریک کے امیر امیر المومنین کے خلاف ہوتا ہے خروج کسی تحریک کے امیر کے بارے میں خروج کا مسئلہ خروج علاہ امت الجور کا مسئلہ کیوں کہاں سے تحریف کر کے لے آئے امیر المومنین اور خلیفت المسلمین کے خلاف خروج کا مسئلہ وہ لے آئے یہاں دینی جماعت کے دینی دمہ دار کے بارے میں کفر باوا سے پہلے خروج جائز نہیں وہ تو خلی وطر مسلمین عمر المومنین کی بات ہے دینی جماعت کے دینی دمہ دار کے یہاں تو آل سنت سے باہر کچھ بھی کہے وہاں رکنا جروری ہے کیونکہ عمر المومنین ان کا کام تو یہ نہیں دینی راہ بر ہی ان کا پہلا کام نہیں رہا الخلافہ علامرہ جی نبوہ ختم ہو جانے کے بعد عمرہ کا اصل کام دینی راہ بر نہیں کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ دینی راہ بری کے لائک نہیں ہے دینی راہ بری لوگ لیتے ہیں ایمہ سے علماء سے سلاحہ سے لیتے ہیں دینی راہ بری اور وہ انتظامی سٹبل انہار راستے بناو سڑک بناو یہ کرو کیا آج کل جو بنا جاتا ہے نائے نائے وہ پل بناو یہ کام کسی پر ظلم ہو رہا ہے اسے بچاؤ ظلم سے یہ کام کرو تو اس لئے کہتے ہیں یہ کام جو وہ کر رہا ہے اس کے خلاف خروج نہ کرو دینی بات ہے اس میں تم ان کے اطاعت نہ کرو باقی چیزیں وہ تم مقتدہ سے لو علماء مقتدہ ہے سرحہ مقتدہ ہے ان سے لو وہ کوئی خلاف شریعت بات کریں گے اس میں اطاعت نہیں ہے باقی ان کے خلاف خروج نہ کرو کیا کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے نظم ذکھ انتظام کا فائدہ لوگوں کو ظلم سے بچانا اور دیگر انتظامی کام کا فائدہ ان سے ہو رہا ہے اس لئے ان کی طرف خروج نہ کرو جب تک وہ کفر باقی کا انتظام نہ کرے وہ مسئلہ امیر المومنین خلوید المسلمین کا مسئلہ اس کو لے آئے دینی تحریک کے دینی ذمہ دار کے بارے میں یہ تحریف ہے یہ تحریف ہے کفر باقی کے خلاف خروج جائز نہیں لیکن جن کے خلاف کفر باقی کے بغیر خروج جائز نہیں ہے ان کی بھی تو اطاعت جائز نہیں ہے غیر معروف میں بلکل امیر المومنین خلوید المسلمین غیر معروف میں اطاعت جائز نہیں ہے تو اب تو یہ ہے ان کی اطاعت مطلق ہے اور کفر باوہ کے براہ بغیر خروج جائز نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں دینی تحریک کے دینی نمہ دار یہ امیرالوبینالولا احکام اس میں نافذ کرنا درست نہیں ہے اور کفر باوہ کی بات وہاں ہے یہاں نہیں ہے یہاں اگر کفر باوہ تو انتظار کرتا رہے تو وہ تو دین کو خدم ہی کر دیا ہے کفر باوہ سے پہلے تک جتنی گمرائیاں اور جتنی دلالات ہیں بہن کرتا رہیں گے ایک ایک اجتماع میں ایک ایک باتیں آتی رہیں گے سب خموش کفر باوہ تو نہیں ہوا اب تک خموش رہو سب اس سے زیادہ دین کی بگاڑ اور تبدیل اور تحریف کا کچھ ہوگا اور کوئی صورت ہو سکتے ہیں خطرنک صورت اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق آتا ہمارے میں نے پہلی کہا اشتالنگید باتوں سے پریز کریں اور ایسا نہ بنیں حق کہیں لیکن حق طریقے سے کہیں جبان درازی سب بشتم استہزا تمسخور تنابض بلالقاب ان چیزوں سے ہم بچیں بہتان تراشی سے بچیں لیکن حق بات کو حق طریقے سے صحیح طریقے سے کہنا اور منوانا یہ ہمارا کم نہیں کہنا سنجیدی کے ساتھ کہہ دینا اور خود حق پر جمع رہنا یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں آتا فرمائے اور جو حضرات شدود افتیار کیے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق آتا فرمائے ان سب کو فکری بیرہ ویرے سے محفظ فرمائے اور آخر دعوانا الحمدللہ